آچار منیش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آچار جی سب سے اہم بات اگر ہم کہیں اس پورے کڈنی کی سمسیاؤں کی تو اس میں زادتر لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک جیون شیلی جو ہے وہ ان کی بہت خراب ہے تو ذرا بتائیں ہمارے درشکوں کو کہ وہ کیا بہتر جیون شیلی ہو وہ کون سے اہم یوگ کے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اس سمسیہ سے کہیں نہ کہیں دور رہ سکتے ہیں جو سامانی آدمی ہے وہ بھی دیکھئے میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کڈنی فیل کی جو مکھے وجہ ہیں وہ نمبر ایک ہے آج کل ہائی بی پی کا بنے رہنا ایک بلڈ پریشر کو ہائی ہونا شگر کا ہائی ہونا زیادہ پین کلرز کا سیون کرنا اور بی پی اور شگر کو سپریس کرنے کے لیے جو دوائیاں لی جاتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر بھی آج کل کڈنی بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے تو ہم ہمارے ہاؤسپیٹل ہیمز چنڈیگڑ میں جو کڈنی فیل کے پیشنٹ آتے ہیں جن کا ڈائلیسز چل رہا ہوتا ہے ان کو کچھ وشیش طرح کے آسن سکھاتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی ہم ان کو ننگے پاؤں جمین پر ایک اکڑو نمشکار آسن سکھاتے ہیں جس سے ہم اکڑو بیٹھتے ہیں نا اس طرح ان کو اکڑو نمشکار ایک آسن سکھاتے ہیں جس میں ہم اکڑو آسطہ میں بیٹھ کے اپنی پندلی کو پریشرائز کرتے ہیں جس سے ان کے جو موترس سروتر ہیں وہ کھلتے ہیں جس سے ان کی کڈنی بہتر کام کرتی ہے اور ان کی کڈنی کا فیلٹریشن بڑھتا ہے اور ان کو ڈائلیسز کی فرکوینسی بھی دھردھرے کم ہوتی ہے اور دوسرا ہم ان کو ایک آئیر وید کی ٹیکنیک ہے اوگا سوید جس میں ایک گرم پانی کے چالیس دگری ٹیمپریچر مینٹین کر کے ایک ٹب میں بٹھایا جاتا ہے اور اس میں ان کو لگ بگ پندرہ منٹ سے لے کے دو گھنٹے تک بیٹھنا ہوتا ہے اور اس میں ان کا خوب پسینہ نکلتا ہے اور کچھ فشیش کارے ہم استعمال کرتے ہیں دوسرا آسن ہم بتاتے ہیں وجر آسن جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں پندلی جوڑ کے وجر آسن اور تیسرا ہم اس میں کرتے ہیں منڈوک آسن یہ تین مکھے آسن ہیں منڈوک آسن میں ایسے ہم نابی کے پاس مٹھی بند کر کے تھوڑی کو نیچے جمین پہ لگاتے ہیں تو یہ تین آسن ہم کڈنی کے پیشنڈ کو مکھے سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ انولوم ویلوم اور کپال بھاتی تو ہے ہی تو تھوڑا سا کھانے پینے کا دھیان پرہیج اور جڑی بوٹیوں کا سیون کڈنی کے پیشنڈ کے لیے بہت زیادہ لابکاری اور بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے بلکل جو آلٹرنیٹ ہم میڈیکیشن کی بات کرتے ہیں